دوستو مطلب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایک چیز بہت زیادہ وائرلڈ ہو رہی ہے وہ ہے یہ کہ ایران نے کر دیا ہے اسرائیل پر حملہ دو سو مسائل اور دو سو روکٹ کے ساتھ اس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور اسرائیل سے کہا ہے کہ اگر اگلی بار تم نے ہم پر حملہ لگنے کی کوشش کری تو ہم اس سے دس گنات زیادہ تقڑہ حملہ کریں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کرا اور ایران نے پھر اس پر پلٹ بار کرا تو آخر کون جیتے گا مطلب ان دونوں کی اگر تقرار ہوا ان دونوں کی اگر لڑائی ہوئی تو ان دونوں میں سب سے زیادہ پاور فل کون ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی ملٹری پاور کے بارے میں بتانے والے ہیں تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ایران کے بارودی پرہار سے اٹھے چھنگاری صرف عرب کو ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی اور ملکوں کو بھی اپنی چپیٹ میں لے سکتی ہے کیونکہ ایران اسرائیل کے بیچ جنگی تناب کے ساتھ خیمے بندی بھی شروع ہو گئی ہے کئی ملک پرچیکش اور اپرچیکش طور پر ایران اسرائیل کا ساتھ دے سکتے ہیں لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایران اسرائیل میں آرپار کی جنگ کوئی تو کون پیس پر بھاری پڑے گا کس کے ہتھیار بھی شر طبہ ہی مچائیں گے آپ دیکھیں اس ریپورٹ میں بیتی رات ایران کے آسمانی پرہار کے ساتھ ہی آرپ میں مہا جنگ کا آگاز ہو گیا ہے اس کے دو اہم کردار ہیں پہلا ایران اور دوسرا اسرائیل ابھی تو ایران کا پرتیشود ہی پورا ہوا ہے مگر جلدی ہی اسرائیل اپنے اوپر ہوئے حملے کا ویسپوٹک تبہائی کا انتقام لے گا یعنی ایران اسرائیل کے بیچ جنگ جلدی ہی ایک ایسے بناشک دور میں جانے والی ہے جس میں بم گولہ بارود کے ساتھ ویدون سکت ہتھیاروں کی بھی دبردست نمائش ہی جائے گی تو دوستو ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ ایران اور اسرائیل میں اگر سیدی جنگ ہوئی تو ان دونوں میں سے کون جیتے گا کون کس پر بھاری پڑے گا کس کی سینہ میں زیادہ تنخم ہوگا کس کے ہتھیار زیادہ شکتشالی بناشک ہوں گے تو آپ کو بتا دیں کہ سینی طاقت کی جانکاری رکھنے والی سنسطہ گلوبل پیار پاور کے مطابق جہاں اسرائیل کا رکشہ بجٹ 24.4 بلین ڈولر ہے تو وہیں ایران کا رکشہ بجٹ قریب 9.9 بلین ڈولر ہے اسرائیلی سینہ کے پاس ایکٹیف جوانوں کی تعداد 1,70,000 ہے تو وہیں ایران کے پاس ایکٹیف پرسنل قریب 3,10,000 ہے اگر آپ بات ایر پاور کی کریں تو اسرائیل کے پاس 612 لڑا کو بیمان ہے تو اس کے مقابلے ایران کے پاس 551 فائٹر جیٹ ہیں اتنا ہی نہیں اسرائیلی سینہ کے پاس 48 اٹیک ہیلیکوپٹر ہیں تو وہیں ایران کے پاس محض 13 اٹیک ہیلیکوپٹر ہیں اب بات زمینی جنگ لڑنے والے لاکو کی بات کی جائے تو دراصل اسرائیل کے پاس 1370 ٹینک ہیں تو وہیں آئی آر جی سی کے جنگی خانے میں 1996 ٹینک موجود ہیں اسرائیل کے پاس 650 آٹلری یعنی توپے ہیں تو ایران کے پاس 580 توپے ہیں روکٹ لوچر کی بات کریں تو اسرائیل کے پاس 150 روکٹ لوچر ہیں تو وہیں ایران کے پاس اسرائیل کے قریب 5 گناہ زیادہ یعنی کی 775 مل آر ایس اسرائیل نو سینہ کے پاس صرف 5 سمبرین ہیں وہیں ایران کے پاس 19 سمبرین ہیں مطلب کی کچھ ہتھیاروں کے معاملے میں اسرائیل سے ایران پر بھاری دکھائی دی رہی ہے تو کچھ فرنٹ پر ایرانی پرگریٹ اسرائیل سے سیادہ شکتی شالی نظر تار رہی ہے لیکن جہاں اسرائیل کو سیدھے طور پر امریکی کا سمردن ہے اس کے علاوہ امریکہ کے اشارے پر ناٹو بھی عرب جنگ میں اتر سکتا ہے تو وہیں ایران ابھی اوکسی سنگڑھنوں کے دم پر بھی اسرائیل سے بھیڑا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا ہے کیا ایران کے ساتھ روس چین مورت کوریا جیسے ملک جنگ میں شامل ہوں گے دوستو ہم آپ کو ایک لیٹس نیوز بتا دیتے ہیں کہ اسرائیل کے حملے کو لے کر ایران کتنا سطر ہو چکا ہے آخر ایران کی مسائل اور ڈرون پھر سے تینا تصویر آپ کے سامنے سیدھی بنا رکے دیکھ لیجئے دوستو پوری طرح سے ایران نے بورڈر پر صرف اس پر مسائل نہیں بلکہ بیلسٹک پروز مسائل نہیں اس کے علاوہ ڈرون کے علاوہ ٹینک بھی تینات کر دیے ہیں بورڈر پر جتنے ہتھیار تک تینات کر سکتا ہے ائر ڈیفینس سسٹم کے ساتھ یہ تینات کر دی گئی ہے اسی یہ ٹرک جب تک آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تب تک یہ سارے ٹرک ایران کے بورڈر پر جا کر ان ہتھیاروں کو تینات کر دیں گے اس سے کلیر یہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل سچ میں حملہ کرنے والا ہے دوسری طرف آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ایران نے ہزار بلسٹک مسائل بورڈر پر پھر سے تینات کر دی گئی ہے ہاں پھر سے سن لیجئے ایک ہزار بلسٹک مسائل ایران نے بورڈر پر تینات کر دی گئی ہے کوئی ایسی ویسی مسائل ہے نہیں ہے وہ کروز مسائلیں ہیں جو کہ وہ ہزار کلومیٹر تک تباہ اور برباد کر دیتی ہے اور پوری طرح سے خود بھی جنگ کے لیے تیار یعنی آمادہ ہیل اگر میرے دوستو آئی اے ای یعنی پرمانو پر نظر رکھنے والے ارگنائیزیشن نے صاف طور سے کہا ہے کہ چندہ ویقت کی ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کے پرمانو پاور پلانٹ پر حملہ کر دیا تو کافی زیادہ مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے ایران نے پھلحال اپنے سارے پرمانو جو پلانٹ ہیں بند کیے ہوئے وہاں کوئی ویقتی نہیں ہے دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کس طریقے سے آپ کو ان دونوں دیشوں کی طاقت دکھائی کہ کس طریقے سے ایران اسرائیل پر بھاری پڑتا ہوا دیکھتا ہے کوئی کوئی سے ہتیاروں اور کوئی کوئی سے ملیٹری پاور میں لیکن کس طریقے سے اسرائیل بھی ایران پر اپنے بہت سارے ہتیاروں کے دم پر بھاری پڑتا ہوا دیکھتا ہے اور خاص بات تو یہ کہ اسرائیل کے پاس اپنے پرمانوں ہتیار بھی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایران پر بہت زیادہ بھاری پڑ سکتا ہے لیکن دوستو آپ نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر اسرائیل نشانہ بنانا چاہتا ہے ایران کے پرمانوں سینتر یعنی جہاں پر ایران اپنے پرمانوں ہتیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہاں پر وہ حملہ کرنا چاہتا ہے لیکن ایران نے اس کے ہی جواب میں اپنے بورڈر پر ایک ہزار سے بھی زیادہ بیلیسٹک مسائل جو دو ہزار کلومیٹر دور تک بار کر سکتی اور اپنے ٹینک آرٹیلری اور ائر ڈیفیٹ سسٹم کو تینات کر دیا ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس پر حملہ کرنا تو ہم ایک منٹ بھی نہیں سوچیں گے ہم لے کرنے میں اور یہ ہزار مسائلوں کے ساتھ اس پر دھاپا بولڈنگ اور برباد یعنی نسطن آبود کر دیں گے تو دوستو ویڈیو بنے تو دوستو ہم آپ کو اسی طریقے سے ان دونوں کے بیچ کے لڑائی کے بارے میں اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہیں گے تو ویڈیو اچھلے گئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں مل دیں کسی نیکس ویڈیو میں اب تک لیے بائی بائی